شیرمن فیڈرل بورڈ آف ریونیو آسیم احمد نے کہا ہے کہ نئے بجٹ میں دو سو عرب روپے کے ٹیکس اخدامات شامل ہیں بتایا کہ ہر پنکھے پر دو ہزار ٹیکس لگا دیا ہر پرانے بل پر بیس پیسٹر ڈیوٹی دینا ہوگی ملک پر بیٹھ کر میں انہوں نے ملک ڈیجیٹل ادائی گیا کرنے والے نون فائلرز پر ٹیکس ڈبل کر کے دس پیسٹ کر دیا گیا پاکستان میں آ کر کمائی کرنے والے غیر ملکیوں کو دو لاکھ روپے ٹیکس دینا ہوگا اس کا مباد سے شکیل احمد کی ریپورٹ وفاقی بجٹ کے چیدہ چیدہ تقنیقی نقاط کیا؟ چیرمن ایف بی آر آسیم احمد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ پریس کانفرنس میں سب بتا دیا کہا منی بجٹ شامل کر کے اگلے سال کے لیے ٹیکس ریونیو نو سو ارب روپے بن رہا تھا اب نئے بجٹ میں مزید دو سو ارب روپے کے ٹیکس اقدامات شامل جس میں اک سو ستر ارب روپے کے انکم ٹیکس بھی شامل ہیں انرجی انیفیشنٹ فینز جو ہیں اس کے اوپر ٹو تھاؤزن روپیز پر فین ایفی ڈی ایمپوز کی گئی ہے جو پرانے بلگ ہوا کرتے تھے اس کے اوپر بھی ٹوینٹی پرسنٹ ایڈ ویلرم ڈیوٹی ہے جی فور سی سوپر ٹیکس اب یہ اکروس ڈی بورڈ اگین سارے ٹیکس پیئرز پر اپلائی کرے گا ڈیبیٹ اینڈ کریڈ کارڈز ہیں اس کے اوپر جو فورن پیمنٹس ہیں جو اگزسنگ ریٹ اس کو فائیو اور ٹین پرسنٹ کیا جا رہا ہے سستی ہونے والی اشیاء میں سولر سسٹم متبادل طوانائی سے متعلقہ آلات اور مسنوات ڈائپرز دواسازی اور ٹیکسٹائل کا خام مال قرآن پاک کی اشیاءت کا پیپر رائس میلز مادنیات آئی ٹی اور ذریعی سنت کی مشنری کپیسٹرز ہیوی کمرشل گاڑیاں استعمال شدہ ملبوسات اور ہورلنگ سے شاپنگ تک ڈیجیٹل ادائیگیوں پر ٹیکسوں میں نمائیہ چھوڑ دی گئی ہے سولر کے پی وی موڈیولز کے سولر انورٹرز کے لیتھیوم بیٹریز کے پارٹس اور راو مٹیریلز کے ڈیٹیل لسٹ ہم فیفت شیڑیل میں ایٹ کر رہے ہیں یہ پورٹی فور مور لائنز ہیں اس سے سولر پینلز ملک کے اندر بن سکیں نئے میزانیے میں نان فائلرز کے لیے پچاس ہزار سے زیادہ کیش نکلوانے پر صفر شریعہ چھ فیصد ٹیکس آئید کمرشل درامداد پر وید ہولڈنگ ٹیکس آئید تیرہ سو سیسی سے بڑی گاڑیاں مہنگی ہو گئیں بونس شیئرز پر دس فیصد ٹیکس کھانے پینے کی برینڈڈ اشیاء ملووسات و مصنوعات اور الیکٹرک پاور ٹرانسمیشن سروسز پر ٹیکس آئید کیا گیا ہے